کوئی شوق نہیں ہے کسی کے سر پہ بیٹھنے کا جائیے یہاں سے چلے جائیے آپ لوگر اب کوٹ میں ملاقات ہوگی میرے پاس سارے ثبوت ہیں پر شہر دے دے کر سر پہ جڑھا لیتی ہیں انہیں اپنے والے کو تو خدا بھی معاف نہیں نہ اس نے اپنا گھر پسنے دیا وہ میرا گھر جانے اپنا گھر برواس کرنے نہیں دوں گی میں اس نے جان سے مار دوں گی کہ وہ میرا فون اب اگر وہ اپنا فیصلہ واپس لے بھی ہے میرا مان تو ٹوٹ چکا تو تم کیا چاہتی ہو وہ تم سے معافی مانگے وہ مجھ سے معافی نہ بھی مانگے تو میرے سے معاف کر چکی ہوں سمر اپنا فیصلہ تھکن ہو گئی تھی آج کافی سوچا کچھ دے ریسٹ کرنے نہیں نہیں تو ایسا آپ کو ایسا کیوں نہ ہسرہ ڈرامے کی آنے والی اقصاد میں ہم لوگ دیکھنے جا رہی ہیں کہ فبیحہ نے جو کیا رہا ہے ارہم کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی ارہم کو اس بات پر یقین تھا کہ فبیحہ ایسا بھی کر سکتی ہے وہ تو فبیحہ کو بہت ہی معصوم اور اچھی سمجھ رہا تھا لیکن اب فبیحہ نے جو باتیں اس کے ساتھ سامنے کی ہیں اور جو حقیقت اس کے سامنے آئی ہے اب ارہم کو یہ سمجھنا بہت مشکل لگ رہا ہے اس کے قدر نہیں کی تو آخر ارہم کون تھا اب فبیحہ حمزہ اور فرین کو خوش دے کر حسد کرے گی اور سوچے گی کاش اس نے حمزہ سے شادی کر لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے آپ لوگوں کو ایک ڈراما کیسا لگ رہا ہے کس چیکٹ میں اچھی لگ رہی ہے اور کون کون ڈرامے کی ہیپ ٹیننگ جاتا ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائیس میں لازمی اگا کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں مجھد ڈرائیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی اور وقت پر ملتا رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا